پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاں آپ کو تھوڑی سی لیمٹس کے اندر ریسٹرکشنز کے ساتھ اجازت دی گئی ہے لیکن اس میں بھی آپ اس چیز کا کون ڈیٹرمن کرے گا کہ غلطی کس کی ہے یا صرف عورت کی ہی غلطی ہے اگر دونوں کی عورت اور مرد دونوں کی غلطی ہے تو میرا خیال ہے تشدد کے علاوہ ایک اور بھی آلٹرنیٹیو ہے میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب وہ بستر علادہ کرنے والا بھی تو ایک آپشن ہے نا اچھا ہوا آپ نے یہ کلیریفیکشن مانگ لی کیونکہ یہ جو میں نے بتایا نا کہ مارنے کی بات یہ تو آخری سٹیپ ہے آخری سٹیپ ہے جو پہلا سٹیپ سب سے پہلا سٹیپ تو جو ہے وہ کانسلنگ کا ہے کانسلنگ کا کانسلنگ کا ہے واضح ہے آپ اس کو سمجھائیں بھیک تم کیوں نہیں میری بات سنتی ہو کیوں میری بات نہیں مانتی ہو میں تمہیں یہ کہا اور تمہیں پھر اس کے خلاف کیا آخر تم کیا مسئلہ کیا ہے وہ کہہ گیا اصل میں یہ اعتراض ہے مجھے تم نے مجھے میرا بیدہ مہر نہیں دیا ہوتا ہے ایسا مجھے مہر نہیں دیا فلا شادی میں میں تمہیں کہا تھا میری لئے چوڑیاں بنا دو تم نے چوڑیاں نہیں بنا کے دیں تم نے پیسے اپنی بہن کو بھیج دی ہے مجھے نہیں دی ہے اب بات آئے گی نا بلی تھیلے سے باہر آب آئے گی تو یہ سب سے پہلے تو کانسلنگ اور یہاں کی دنیا میں کانسلنگ کا سٹیپ کتنا زبردست ہے کہ تیسرا آدمی وہ کانسلنگ کرتا ہے تو پتا چلتا کہ حقیقت ہے کیا تو یہ سب پہلا سٹیپ ہے تو اول تو اگر دیانے داری سے پہلے سٹیپ پہ آپ چلیں اسی میں مسئلے ہل ہو جائیں گے آپ اس سٹیپ تک جاتے ہی نہیں پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے پھر بھی باز نہیں آتی اس کی گھٹی بن گئی ہے اس کے عادت بن گئی تو پھر آپ بس طرح الگ کر دیں دوسرا فاجروہنہ فی المزاجِ قرآن نے کہا کہ اس کو الگ کمرے میں آپ الگ کمرے میں نظیر ہے کہ یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا کہ عورت کے لیے بہت بھاری رکھتا ہے کہ شورب اتنا نراض ہو کہ یار یہ میں شور ڈرینگرو میں سو رہا ہے یا یہ کہ وہ دوسرے کمرے میں سو رہا ہے تو اس وقت وہ سوچے گی یار میں کیوں زد پیڑی ہی ہوں چلو میں سوری کر لیتی ہوں اور کتنے واقعات ہیں وہ آ کے سوری کر لیا انہوں نے اب معاملہ حال ہو گیا اب یہ تیسرا سٹیپ ہے کہ پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ یار یہی صدر جائے تو پھر آپ تیسرے سٹیپ میں آپ اس پہ یہ تھوڑی سی سرزنش کر سکتے ہیں اور یہ بھی عربی کا معاورہ یہ عدب سکھانے کے لیے عدب سکھانے کے لیے اتنی حد تک زرب کہ جس سے ہڈی نہ ٹوٹے نشان نہ پڑے اس کو کوئی ایسی یا غیر معمولی تکلیف نہ پہنچے یہ تو دنیا کے ہر معاشرے میں دنیا کے ہر سوسائٹی میں ہر جگہ ہے آج جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ ایٹی فائی پرسن جو عورتیں تشدد کا انشانہ بنتی ہیں تو کیا خیال ہے تو وہ یہ مار کے بغیر بن جاتی ہیں وہ تو پہلا سر مار سے سٹارٹ کرتا ہے جوڑو کراٹے سے اپنی بی بی کے سر پوڑتا ہے وہ بھی آگے سے ہڑ رہی ہے بھی بال کھینچ رہے مار رہے توڑ رہے تو نتیجہ کیا تو یہ پڑا لکھا سویولیز دنیا ہے ایٹی فائی پرسن صورتی آلی ہے اور ملین لوگ دمیسی وائنگ کا شکار ہو رہے ہیں اور جیسے آپ نے پتایا کہ مسلم کمیونٹی کا فیقہ تو ویسی کم ہے اور وہ آپ کی بات صحیح ہے کم اس لیے کہ یہ مسلمان اور صبر کرتی ہے کوئی بات یہ ظلم برداشت کرلوں لیکن گھر نہ ٹوٹے کھٹ ٹوٹے گا میرے اببہ کو پتا چلا وہ دل کے مریض ہیں اور ہارٹ ریک ہو جائے گا یہ صورتی آل سمجھ کے صبر کر لیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہر جی لگ رکھی ہے وہ دنیا میں بھی ایسے ظالم شوروں کو فارج میں مبتلا کرتے ہیں اور کینسر کے مرد سے وہ مرتے ہیں اور آخرت کے اندر اللہ کا عذاب الگ ہے یہ تو دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ اس صنف نازق پر ظلم کرنے والا اس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ موں پہ مار دیتے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب یہ بڑی خوبصورت بات کہی